موسیقی اسلام علیکم سٹورنٹس ویلکم ٹو می چینل ٹاک ٹرینڈی امید ہے آپ تمام سٹورنٹس خیریت سے ہوں گے وزیر آزم کے مطابق مطابق دس روز میں کرونا سے امواق کی شراط چار فیصد بڑھ گئی ہے تعلیمی ادارت سے مطالق ایک ہفتہ جائزہ لینے کے بعد اس سے مطالق فیصلہ ہوگا ضرورت پڑی تو سردیوں کی چھوٹیاں بڑھا دی جائیں گی ماس کا استعمال لازمی کیا جائے کرونا وائرس کے جو کووڈ ڈائنٹین کے کیسز بڑھتے جا رہے تھے ان کے پر پورا جائزہ لیا گیا کہ یہ جو ہمارا ایک دوسری ہم دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ویو آ رہا ہے ساری دنیا میں ایک سیکنڈ ویو آ رہا ہے ساری دنیا کے اندر اور خاص طور پر یورپ میں امریکہ میں تیزی سے کیسز بلکہ جو پہلے جتنے کیسز تھے اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں امریکہ میں جو پہلی پیک تھی اس سے زیادہ کیسز بڑھ گئے ہیں اور انگلنڈ میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور پھر وہاں لوگ ڈاؤن شروع ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی جس طرح پہلے لوگ ڈاؤن باند کیا تھا اپنا ملک پھر سے اب وہ لوگ ڈاؤن کی طرف چلے گئے ہیں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری کس طرف کس طرح کے ہمارے جو کیسز کی مقدار سوبوں میں کس طرح چل رہی تھی تو میں آپ کے سامنے آج پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے اوپر خاص کرم کیا تھا ہم بڑے خوش قسمت ملک ہیں ہم اپنے ہمسائے کو دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں اور پھر ہندوستان کو دیکھ لیں تو پاکستان کے اوپر اللہ نے خاص کرم کیا تھا ہم بالکل بچ گئے جو کہ کرونا وائرس نے جس طرح تباہی باقی ملکوں میں اور ہمارے ہمسائےوں میں مجائی تھی ہمارے اللہ کا کرم ہے کہ امباد سے بھی یہ ملک بچ گیا اور دوسری چیز ہم نے اپنی جو ایکانومی تھی جو ہماری معیشت تھی اس کو بھی ہم نے بچا لیا بنسبت کے باقی ملکوں میں جو ہو رہا ہے حالانکہ جو سروس سیکٹر تھا اس کو بہت دقسان پہنچا جو ٹورزم تھی جو شادی ہال تھے جو ریسٹورانٹس تھے یہ بہت بڑا ایک سیکٹر ہے تو اس کو جب ہم نے ایکانومی بند کی تو ان کو بڑا نقصان پہنچا تھا تو اس کے باوجود پاکستان باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت بہتر نکلا یہ جو پہلا ہمارا ویو آیا تھا لیکن آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چار گناہ ہمارے کیسز بڑھ گئے ہیں پچھلے دس دن دو ہفتے میں چار گناہ کیسز بڑھ چکے ہیں ہماری جدر چھ سات دن میں امبات ہو رہی تھی اب وہ پچیس پہ پہنچ چکی ہے اور ہمیں خطرہ یہ اب ہے کہ اگر ہم نے ایس او پیز یعنی کہ اگر ہم نے اتیاط نہ کیا تو ہمیں یہ ڈر یہ ہے کہ ہمارے ہسپتالوں کے اندر جس تیزی سے آپ مریض جا رہے ہیں ہسپٹل میں اسی طرح اگر ہم نے اتیاط نہ کی تو ہمارے ہسپٹل میں وہ حال ہوگا جو جون میں ایک دفعہ ہوا تھا کہ ہمارے سارے بڑے بڑے شہروں کے ہسپتال بھر چکے تھے مریضوں سے اور خدا نہ خواستہ اس سے بھی نہ بگڑ جائے حالات کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلی ہے یہ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ میوٹیٹ کر گئی ہے یعنی یہ اور تھوڑی سی چینج ہوئی ہے اور زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے تو اس لیے ہمیں آج جہاں ہم بیٹھے ہیں میں اپنی ساری قوم سے کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم اتیاط کرنے کا ادھر اگر ہم اتیاط کر گئے تو ہم اس کو روک سکیں گے سلو کر سکیں گے جس طرح پہلے آپ سب نے مل کے ساری قوم نے مل کے جیسے ہم نے اتیاط کی تھی پہلے اور ہم بچ گئے اسی طرح اب بھی وہ ٹائم آگیا ہے اگر ایس او پیز نمبر وان ایس او پیز یہ ہے کہ یہ جو ماسک ہے یہ سب سے آسان چیز ہے پبلک میں جدر بھی لوگ جمع ہوں ادھر اگر یہ ماسک پہن لیں ہم سب ماسک پہن لیں اس سے ساری دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ بہت کم کیسز پھیلتے ہیں یعنی آپ اس کی جو پھیل ہے جو جو جس ریٹ پہ یہ پھیلتی ہے وبا وہ بڑا سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے ہم نے صرف اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے پھیلنی تو اس نے ہے لیکن اگر ہم اس کی رفتار آہستہ کر دیں سلو کر دیں تو اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر نہیں پڑے گا ہمیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہسپتالوں پہ پریشر پڑ گیا اور سارے بھر گئے اور وہاں پر ہمارے ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ان کے اوپر پریشر پڑ گیا جو ایک دفعہ جون میں پڑا تھا تو پھر مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اور خدا نہ خواستہ وہ حالات ہم نے دیکھے ہیں جو باقی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یورپ میں اور یہ جو ہندوستان میں ہوا اس لیے تو ہم نے آج کئی فیصلے کی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ ہے ٹائم ان فیصلوں کا اور ان فیصلوں پہ عمل کرنے کا یہ صرف اور صرف ہم کامیاب پہلے ہوئے تھے کیونکہ قوم نے ہمارا پورا ساتھ دیا تھا گورنمنٹ اور قوم نے مل کے مقابلہ کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے تھے تو اب وہی ٹائم آگیا ہے آپ سب نے آنے والے دنوں میں وہی اتیاد کرنی ہے تو نمبر ون تمہیں یہ ماسک یہ جتنا بھی جدھر بھی پبلک میں نکلیں یہ ماسک پہنے ہیں نمبر دو کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کوورڈ نائنٹین یہ جو وبا ہے یہ پھیلتی ادھر ہے جدھر لوگ قریب قریب آ جائیں اور کیونکہ جتنے زیادہ لوگ قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اتی تیزی سے پھیلتی ہے تو ایک تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے لیکن اب ہم نے کوشش پوری کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جدھر کہ زیادہ لوگ مجمع جدھر ہو اب یہ بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم ہم نے اپنی معیشت کو بچانا ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ مثلا ہندوستان میں بہت بڑا ان کا نقصان ہوا جس طرح کہ انہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا کیونکہ جیسی لوگ ڈاؤن ہوتا ہے سب کچھ باندھ ہو جاتا ہے تو اس سے ابھی تک وہ نہیں نکل پا رہے ہیں ہم جلدی نکل چکے تھے کیونکہ ہم نے پہلے احتیاط اچھی کی اور پھر ہم نے جب کھولنا شروع کیا تو لوگوں نے ایس او پیس پر عمل کیا عوام نے اس کے پر عمل کیا سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ساری دنیا نے اپنی رمضان کے اندر مسجدیں بند کر دی سوائے پاکستان واحد پاکستان ساری دنیا میں مسلمان ملک تھا جس نے اپنی مسجدیں کھولی رکھی اور مسجدوں سے یہ نہیں پھیلی وہ کیوں نہیں پھیلی کیونکہ ہماری مسجدوں میں ہمارے امام مسجد تھے ہمارے علماء تھے ان سب نے یہ کہا کہ ایس او پیس فالو کرو سوشل ڈسٹنگ یعنی فاصلے پیدا کر کے اور ساتھ لوگوں نے یہ ماسک پہنے تو ہم بچ گئے اسے اور ہم نے اپنی مسجدیں بندنے کی یہ وہی ٹائم آ گیا مسجدوں میں پھر سے ہمیں ایس او پیس وہی جو رمضان میں کیا تھا اس کے بعد فیکٹریز میں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی چیز جس سے لوگوں کا لوگوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے وہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ لوگوں کا روزگار نہ متاثر ہو لہٰذا فیکٹریز دکانیں بلکل ہم نے بند نہیں کرنی لیکن ان فیکٹریز اور ان دکانوں اور ان کاروبار میں آپ نے ایس او پیس فالو کرنی ہے ہم گورنمنٹ پوری طرح آپ کو دیکھ رہی ہوگی میں اپنی جو والنٹری فورس ہے ٹائگر فورس میں چاہوں گا کہ وہ اپنے موبائل فون کے ذریعہ ہمیں بتاتے رہیں کون کون ایس او پیس پہ فالو کر رہا ہے کون نہیں بلکہ میں عوام کو کہوں گا کیونکہ اصل میں تو نقصان ساری قوم کو ہوگا کوئی کسی شخصیت کو تو نہیں ہوگا گورنمنٹ کو تو نہیں ہوگا سارے قوم کو نقصان ہوگا اس لیے سب نے اس کے پرابل کرنا ہے دوسری چیز ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو جلسے جلوس جو جلسے ہیں ہمارا جلسہ تھا اگلے اس سیٹرڈے کو تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے روزگار لوگوں کو نہیں ملتا جس سے کاروبار متاثر نہیں ہوتا وہ ہر وہ چیز ہم نے باندھ کرنی ہے تو نمبر وان تو یہ ہے کہ ہم نے سارے ملک میں جلسے ختم کر دیا اپنا بھی ختم کر دیا اور ہم سب کو بھی کہیں گے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے وائرس ابھی ہمیں گلگت بلتستان سے جو ابھی ان کے چیف پنسٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ان کی جو الیکشن کیمپین ہوئی ہے اس کے بعد بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہے وہاں کرونا وائرس دوسری چیز ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شادی ہال ہم چاہتے ہیں کہ باہر شادیاں ہوں کیونکہ جب آپ کمرے کے اندر اور زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اس سے بڑی تیزی سے وہاں شادی ہال میں ہم نے جتی بھی اپنی ٹیسٹنگ کیا اس میں سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے اور جو بھی گیدرنگ ہوگی تین سو سے زیادہ لوگ اس گیدرنگ پہ نہیں ہوں گے سب ماسک پہنیں گے ان گیدرنگز پہ اور اپنا سوشل ڈسٹنس رکھیں گے یہ آج سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کسی قسم کی گیدرنگ میں تین سو سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے اگر شادی ہال بھی ہیں تو تین سو سے زیادہ لوگ نہیں اور ہم زیادہ تر جائیں گے باہر ہو ریسٹورانٹس کے اندر اس وقت ہم بند نہیں کر رہے ہیں ریسٹورانٹس باہر ریسٹورانٹس پہ چل سکتے ہیں یا جو ہمارے یہ ٹرک ریسٹورانٹس ہیں یا جو آم دھابے جو ہوتے ہیں اس میں تو باہر لوگ بیٹھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب بند ہو تو اس کے اندر اس وقت ہم فاصلے چاہ رہے ہیں سب کریں تاکہ قریب نہ آئیں اور وہاں سے ریسٹورانٹس سے یہ وبانہ پھیلے سکولوں کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایک ہفتہ اور دیکھ رہے ہیں ابھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں سکولوں کے اندر جب سے سکول کھلے ہیں کہ وہاں کتنی پھیل رہی ہے تو ایک ہفتہ ہم اور دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ سکولوں کے اندر سے پھیل رہی ہے تو پھر ہم زیادہ سردیوں کی چھوٹیاں دے دیں گے اور گرمیوں میں چھوٹی کام کر دیں گے یعنی گرمیوں کی صرف ایک میرے کی چھوٹی کر دیں گے اور سردیوں کی بڑھا دیں گے وہ اگر اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے ایک ہفتے کے بعد کہ کیا کہ اسے بڑھ رہی ہے یعنی بڑھ رہی آپ سے اس کے علاوہ آخر میں میں پھر سے یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا اس ملک کے لیے امتحان ہے ساری دنیا کے لیے امتحان ہے اور اگر ہم سب نے مل کے یہ جو اب وقت آ رہا ہے یہ سردی آ رہی ہیں جس طرح ہم نے پہلے ایک قوم نے مل کے احتیاط کی تھی ایس اپیز کے اوپر چلے تھے اگر ہم پھر کر گئے تو انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کی جانے بھی بچا لیں گے اور اپنے کاروبار اپنی معیشت کو بچا لیں گے تاکہ بیروزگاری بھی نہ پڑھائے پاکستان اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو سبسکراب میری چینل اور پرسی بیل آئیکن تو آپ کو دیکھنے لیں گے اپنے لیں گے اپنے لیں گے اور اللہ حافظ